السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں چنپ لاؤ کی ہے تو سمپل سی لیکن ساتھ میں ہم اس کے ایک زبردست سی چٹنی بنائیں گے اسی لئے آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے بینا سکپ کیے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا پیاز لے لیا تھا اس کو ہم نے ہاف کپ آئل میں تمام ثابت کھڑے گرم مسالے کے ساتھ اچھے سے فرائے کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اب اس میں ایک چمچ اڈک لسن کا پیسٹ اور تین سے چار عدد ہری مرچیں ایٹ کر دی ہیں کھڑے مسالے میں زیرہ اجوائن کالی مرچ دارچینی لونگ جو بیسک مسالے ہوتے ہیں وہ ایٹ کر دیا تھے میں نے اور اب یہاں پہ میں نے تقریباً ایٹی پرسنٹ بوائل چینے سفید جو ہمارے پاس ہے وہ میں نے ایٹ کر دیا تھے نمک، حلدی، سکہ دھنیا اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی تو ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے اس پہ میں ٹیماتر کا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہم آگے چٹنی میں یوز کریں گے اور اچھے سے یہاں پہ ہم نے مسالوں کے ساتھ اس کی بنائی کر لینی ہے یہ جو ہم نے چٹنی بنائی ہے اس کا جو وارٹر ہے ہم تھوڑا سا وہ بھی ایٹ کر دیں گے تو اس میں اچھا ٹیسٹ آ جائے گا کیونکہ چٹنی میں لہسن کا استعمال زیادہ ہوا ہے تو اس کے اندر بھی ایک اچھا سا لہسن کا فلیور آ جائے گا اگر آپ کے پاس یخنی پڑی ہوئی ہے تو آپ اس میں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں بھی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے پلاو میں اب ہم نے پانی ڈال کے جب پانی میں امبال آ جائے گا تو ہم نے بیس منٹ پہلے بھی گے ہوئے چاوال اس میں ایٹ کر دینے ہیں رائس میرے پاس ون ان ہاف گلاس تھے اور ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تین سے چار منٹ فل فلیم پہ ڈھکن کھول گے ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے جب بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو پھر ہم اسے دم پہ رکھیں گے پانی کی کونٹیٹی وہی ہوتی ہے میں تو اپنے حساب سے ڈالتی ہوں اور کچھ لوگ جو ہیں اسے گن کے ڈالتے ہیں اب یہاں پہ میں نے بوائل ایکس بھی اٹ کرنی ہے آپ چاہیں تو اور یہاں پہ میں تھوڑی سی فرائیڈ پیاز بھی اٹ کر رہی ہوں اب ہم نے دیکھیں اتنا پانی رہ گیا تھا تو ہم اسے دم دے دیں گے اور یہ ہمارا زبردستہ چنہ پلاو دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے بوائل ایک کے ساتھ اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ اپشنل ایکس ڈالنا چاہیں تو اور دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ساتھ یہ مزیدار سی چٹنی بھی ریڈی ہے چٹنی کی ریسپی ویسے میں اپنی پریویس ویڈیو میں دے چکی ہوں لیکن میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں یہ چٹنی آپ نے اتنی یہ بنانی ہے کہ اسی دیر یوز ہو جائے کیونکہ اس میں ہم نے پیاز کا استعمال کیا ہے تو ایک پیاز لے لیں بڑا دو ٹیمارٹر ہری مرچیں دھنیا پودینہ زیرہ نمک اور اجوائن اور اس میں جائیں گے دو لیمن کا جوس اور آپ نے اس کو اچھے سے ہم نے بہت زیادہ فائن اس کو چاپ نہیں کرنا ہے تھوڑی سی موٹا موٹا ہی رہے گا تو یہ اچھی لگے گی اللہ حافظ